گازہ تقریباً 41 کلومیٹر لونگ اور 11 کلومیٹر وائیڈ ہے اس کا ٹوٹل ایریا 365 سکیر کلومیٹر ہے یعنی اس کا ایریا اسلامباد کے ایریا سے بھی چھوٹا ہے اس کی عبادی تقریباً 22 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اس کے ویسٹ میں بیرہ روم ہے ساؤتھ میں ایجیپٹ ہے اور ویسٹ اور نارتھ میں اسرائیل واقع ہے گازہ کو پانچ ڈسٹرکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں نارتھ گازہ، گازہ سٹی، میڈل ایریا، خان یونس اور رافہ شامل ہے یو این کی جانب سے 1940 کے بعد گازہ میں 8 ریفیوجی کیم بنائی گئے تھے جس میں کافی بڑی تعداد میں ریفیوجی مقیم ہیں گازہ کے اطراف کے تمام آرڈر مکمل طور پر باندھ ہیں ایجیپشن سائٹ پر رافہ کراسنگ ہے جسے ضرورت کے مطابق کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل بارڈر پر دو کراسنگ کیرم شولم اور آریس کو انٹرنیشنل ارگنیزیشنس اور امرجنسی کی صورت میں میڈیکل ٹیمیں استعمال کر سکتی ہیں اسرائیل نے بارڈر کے ساتھ ایک بفر زون بنا رکھا ہے جہاں پر گازہ کے شہریوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لوکارڈ کے مطابق 20 ناٹیکل مائل تک گازہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس ایریا تک فیشنگ کر سکتے ہیں لیکن اسرائیل نے انہیں پہلے 6 ناٹیکل مائل اور پھر 3 ناٹیکل مائل تک محدود کر دیا تھا جبکہ اس مندر میں مچھلیاں 9 ناٹیکل مائل سے آگے پائی جاتی ہیں